جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کینیڈا کا سب سے ایزی پروگرام سب کے لیے لو سکیلڈ ورکر لو ایڈوکیشن لو یعنی کہ کم جن کو آئیٹس ہوگیرا کام آتا ہے فور پلاس فور بینڈ یا فور پوائنٹ فائی بینڈ تک ان کے لیے یہ پروگرام ہے ہر کوئی اس میں اپلائی کر سکتا ہے سکیلڈ ورکر پلمبر ہو گئے یہ الیکٹریشن ہو گئے ویلڈر ہو گئے اور لڑکیاں بھی اپلائی کر سکتی ہیں جس میں بیوٹیشن ہیں نرسیز ہیں تو اس پائلٹ پروگرام میں آپ لازمی اپلائی کریں تو چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف تو میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ جو پروگرام تھا پہلے پائلٹ پروگرام تھا پائلٹ پروگرام کیا ہوتا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں پائلٹ پروگرام جو ہوتا ہے وہ بلکل ایک نیا پروگرام ہوتا ہے جو کہ ٹیمپریڈی ہوتا ہے یا اس کی جو میاد ہے ڈیوریشن کم ہوتی ہے تو لیکن پہلے یہ پائلٹ پروگرام تھا ابھی یہ ریگولر پروگرام بنا دیئے انہوں نے اس کا نام ہے ایٹلانٹیک ایمیگریشن پروگرام پہلے اس کا نام تھا ایٹلانٹیک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام لیکن اب یہ ایٹلانٹک ایمیگریشن پروگرام بن گیا ہے تو آپ کو اس سے نہیں کوئی قرض نہیں ہے یہ پائلٹ پروگرام ہے آپ ٹیمپریٹی جا رہے ہیں یا پرمنٹلی جا رہے ہیں اس میں آپ کو ابھی ویگ سیٹ پہ لے جا کے سارا طریقہ بتاؤں گا ٹیمپریری ورگ پرمٹ پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا ایمپلوئر کہاں سے ٹونڈنے ہیں وہ بھی بتاؤں گا سارا کچھ آپ کو ابھی موبائل کی سکرین پہ بتاؤں گا تو اس میں سب کٹگریز ہیں سٹوڈنٹس بھی رہا بھی ہیں جنہوں نے کینیڈا سے جو ایڈوکیشن لیا ان کے لیے بھی ہے جو کینیڈا میں سٹی ویزے پہ رہ کے آگے ہیں یا رہ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ابھی تک ان کے لیے بھی یہ پروگرام بہت ہیلپ فول ہے کیونکہ یہ پروگرام کے تحت آپ پی آر کے لیے یعنی پرمنٹ ریزیڈنس کے لیے ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے چار سوپیں ہیں چار پروگرام سائنس کے اٹلانٹک کے اس کو بھی آگے جا کر ڈسکس کریں گے آپ کو موبائل کی سکرین پہ دکھاؤں گا کینیڈا ڈارٹ سی اے کینیڈا ڈارٹ سی اے ان کی جو کینیڈا کی افیشل ویب سیٹ ہے وہاں پہ یہ سارا پروگرام ساری ڈیٹیلس کی موجود ہے ابھی تک ٹھیک ہے کل سے یہ شروع ہے جو فرس جنوری سے شروع ہو گیا یہ چھ مارچ تا پیس آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو پروگرام ہے یہ خالص خالص فورنڈ ورکرز کے لیے ہے فورنڈ سے جو بندوں کو ہائر کرنا ہے ان کے لیے ہے اور جو آل ایڈی کینیڈا میں سٹیڈی ویزے پر پڑھ رہے ہیں یا آل ایڈی کینیڈا میں برک پرمٹ پر کام کر رہے ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر کے پی ای آر جو ہے نا ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں اس پروگرام میں کوئی بھی کینیڈا گورنمنٹ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ سارے کے سارے پاکستانی ہائر کرنے ہیں یا سارے کے سارے انڈین ہائر کرنے ہیں یا سارے کے سارے بنگلہ دیشی ہائر کرنے ہیں اس طرح جیسے ملیسیا میں یا کسی اور کنٹری میں ایک دو بار ہوا ہے کہ وہ جب سارے ایک ہی کمیونٹی جہاں پہ مل جاتی ہے تو وہ لیٹر پاکستان یا لیٹر انڈیا یا لیٹر بنگلہ دیش کے نام سے وہاں پہ ایک نیا جو پروگینس ہے یا جو نیا علاقہ اس کو قائم کرنے کی کوشش کر دیں تو وہ یہ رسک نہیں لیں گے کینیڈا گورنمنٹ نے سب کو مکس ہائرنگ کا فیصلہ کیا کچھ انڈینز ہوں گے کچھ پاکستانی ہوں گے کچھ بنگالی بھائی بھی ہوں گے کچھ نیپالی بھی ہوں گے تو ان سب کو مکس ہائرنگ کی جائے گی آپ کو بس یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو اپنے آپ کو اس کے قابل بنانا پڑے گا سرچہ پہلے آپ اس کے آپ نے آپ کو اس کے قابل بنائے الیجیبر بنائے تو پھر آپ کو اس پروگرام میں جانے سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا لیکن فرسٹ ٹیم جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے محنت ڈاکومنٹیشن پر محنت کرنی ہے اپنی جو کولیفکیشن کی جو ڈگری ہے یا سند ہے یا سیٹیفکیٹ ہے یا ڈپلومہ ہے اس کو آپ اپنی ڈاکومنٹس کی فائل بنوانی ہے سب سے پہلے آپ کی جو بھی کولیفکیشن ہے اس کی جو ڈگری ہے اس کو آپ نے ای سی اے کو آپ نے ای سی اے سے ویریفائی کروا دینا ہے ای سی اے کیا ہے ایڈوکیشنل کریڈینشل اسیسمنٹ ٹھیک ہے ہر ملک میں وہ ایک ہی دارہ ہے تو آپ نے ایڈیا سے یا فارسان سے اپنی ڈگری کو یا اپنا جو بھی سیٹیفکیٹ ہے کوالیفکیشن کا انٹرمیڈیر کا ہے یا گریجویشن کا ہے تو اس کو آپ نے ای سی اے سے ویریفائی کروا دینا ہے ٹھیک ہے فائل میں یہ دو چیزیں ہو گئی تیسری نمبر پہ آپ نے آئیٹس کا فور پائیو بینڈ کا جو ہے ایکزیم وہ کلیئر کر لینا ہے اس کا بھی فائل میں اس کا بھی ڈپلوم آئی ہے جو بھی ریزرٹ گارڈ ملے گا وہ بھی اس میں لگا لینا ہے اور اپنے سکل کے حساب سے جو آپ نے کوئی ڈپلوم آئی گرہ کیا اس کو بھی اس میں لگا لینا ہے جہاں کہیں جس کمپنی میں آپ نے کام کیا ہے اس کمپنی کا ایکسپیڈینس لیٹر دو سال کیا ہے چار سال کیا ہے تو اس کا ایکسپیڈینس لیٹر بھی آپ نے اس فائل میں لگا رہے ہیں ڈاکومنٹیشن کی بات اچھے دیسے سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ الیجیبل ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو ہائر کر لیا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ الیجیبل نہیں ہیں تو پھر آپ کو ہائرنگ نہیں کی جائے گی آپ کی اس بات کو اچھے دیسے سمجھ لیں اور دماغ میں کی بات کہتا ہوں کہ ہار نہیں ماننی ہے ٹھیک ہے لگے رہو گے ڈٹے رہو گے تو ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے کینیڈا ڈاٹ سی اے میں جیسے میں آپ کو موبائل کی سکرین پر لے کے جاؤں گا تو آپ نے اس ویب سیٹ میں اس پروگرام کو اٹلانٹک امیگریشن پروگرام کو اچھے سے پہلے پڑھ لینا ہے اس میں انہوں نے سارا ڈیٹا بتایا کہ لازٹ یر اس میں شوک کر دیا نو ہزار آٹھ سو جواب آفر بھی ملی ہیں لوگوں کو اسی میں تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتی آپ صرف پہلے دیکھیں کہ آپ الیجیبل ہیں آپ نے ڈاکومنٹیشن پوری کیا ہومورک پورا کیا تو اپلائی کریں باقی اوپر والے پر چھوڑ دیں اپنی کوشش اور اپنی محنت جو اینا وہ برپور کریں جہاں تک آپ میں حمد ہے اپنی فل محنت کریں اس پروگرم میں جو نو ہزار آٹھ سو لوگ ہائر ہوئے ہیں پچھلے سالوں وہ کیوں ہائر ہوئے ہیں سوال یہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ جو لوگ ہائر ہوئے ہیں ان کو ہائر کیوں کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگ نے اپلائی کیا تو ان کو ہائر کر لیا گیا کچھ لوگ ویڈیو دیکھتے ہی کچھ لوگ اپلائی کرنے سے پہلے ہی حمد آ جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں تو اس میں پورا نہیں اترتا اس میں بہت سارے بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے اس میں اکوپیشن ہیں جیسے میں نے بتایا ویٹرز کلینرز ویلڈرز اور نرسیز بیوٹیشنز بہت ساری اس میں کٹیگریز ہیں آپ بھی کسی نہ کسی کٹیگری میں فٹ ہو جائیں گے ہر صوبے کے اپنے بہت سارے پروگرمز ہیں تو اس میں آپ کوشش کریں تو آپ ہائر ہو سکتے ہیں آپ کو ہائر کیا جائے گا ہومورک کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ آپ نے آپ نے ڈاکومنٹس کی فائل تیار کرنی ہے اور اس میں کیا کیا لگانا ہے تو چلیں اب چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اور کیا کرکوائرمنٹس ہیں اور کیا کیا پرائیٹیریا ہے جاب حاصل کرنے کے لیے اور جاب پہ امپلائر ہوگیر ہے کہاں سے ٹونڈنے ہیں سارا کچھ آپ کو موبائل کی سکرین پہ دکھاؤں گا جی یہ ہے جی کینڈا.ca کا اٹلینٹک ایمیگریشن پروگرام اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیں آپ کو سارا کچھ پتا چل جائے گا کیسے آپ نے امپلائر ڈونڈنا ہے اپلیکیشن کیسے دنیا پانچ مارس دوہزار بائش تک اس کا ٹائم ہے ٹھیک ہے جی سارا کرائٹیریا پڑھ لیں اور دیکھیں اگر آپ الیجیبل ہیں تو آپ کو اس پروگرام میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے ہی مطمت ہار جائیں تو اس میں اپلائی کریں ضرور آپ اپلائی کریں گے تو یہاں ہاں ہو جائے گی یا نہ ہو جائے گی یہاں آپ کو ہائر کر لیے جائے گا یہاں آپ کو ریفیوز کر دیے جائے گا تو اس میں دیکھتے ہیں لینگویج کا کیا ہے تو یہ لینگویج رکوئرمنٹس ہیں وہ آپ اچھے سے پڑھ لیں یہ سی ال بی ٹھیک ہے یہ ایٹس کے برابر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ لیں فور اور فائیو انہوں نے مانگا ہے باس باقی فانڈز کا جو طریقہ وہ بھی انہوں نے بتایا اس میں ساری آپ کے سامنے سارا کچھ پروف کے ساتھ ایڈوکیشن کا چیک کر لیتے ہیں ایڈوکیشن رکوئرمنٹ کیا ہے وہ دیکھیں جی ای سی اے ایڈوکیشن کریڈنشل اسیسمنٹس ہے آپ کی ڈگری آپ کا ڈپلوما یا جو بھی ہے اس کو آپ اس سے ویریفیکی کروا لیں اور جو ویریفیکیشن ہے وہ پائن سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے لینگویج ٹیسٹنگ اگر بات کریں تو اس لنک پہ کلک کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ لینگویج ٹیسٹنگ ہاؤ ٹو اپروو یور لینگویج ایبیلیٹی ٹھیک ہے اس کا بھی انہوں نے لنک نیچے اس میں ویب سیٹ میں دے دیا ہے جی تو آپ نے ایمپلوئر کہاں سے دوننے انہوں نے یہ پورٹل بھی دیا ہے ایمپلوئر پورٹل ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کلک کریں گے ایمپلوئر پورٹل پہ تو آپ کو ایمپلوئر ٹھونڈنے کے لیے جو پیج ہے وہ ریٹریکٹ ہو جائے گا تو وہاں سے آپ نے ایمپلوئر ٹھونڈنا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی جو سی وی بغیرہ وہ سینڈ کرنی ہے یہاں پہ یہ تین چیزیں لازمی دکھائی گئی ہیں لینگویج ٹیسٹ ایمپلوئر 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 یہ لازمی آپ کو ساتھ میں اٹیج کرنا ہی پڑے گا اپنی فائل میں یہاں سے آپ نے یہ سیلیکٹ ویر یو اپرائنگ فرام ٹو سی یور انسٹریکشن یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اپنا سوبہ جو ہے اور سیٹی جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا کون تھے پروویانس میں جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں